نمشکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے اسٹینڈ اپ کومیڈین کنال کامرہ کے خلاف اومانہ کیس میں سپریم کورٹ نے سنوائی پوری کر لی ہے کورٹ نے اس معاملے پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے کورٹ شکروار کو اپنا فیصلہ سنائے گی یاچگا کرتا کے وکیل نشانت کات نیشور کر نے بتایا کی کومیڈین کے پوسٹ نے جنتا کی نظر میں کورٹ کے سممان کو کم کیا ہے اور یہ اپمان جنک ہے یاچگا کرتا نے کنال کے خلاف کاروائی کو لے کر اٹورنی جنرل سے اپروول مانگا تھا اور اے جی نے کہا تھا کنال کے ٹوئٹ اومانہ کے دائرے میں آتے ہیں اٹورنی جنرل کے کے ویڈو گوپال نے کومیڈین کے خلاف ایک اور ٹوئٹ کے لیے اومانہ کا کیس چلانے کی اجازت دی تھی 18 نومبر کو کیے گئے ان کے ٹوئٹ کے لیے اومانہ کی کاروائی کے لیے اپنی سہمتی دیتے ہوئے اٹورنی جنرل نے کہا تھا اور آشسٹ اور نندنی ہے اور سپریم کورٹ کے ادھکار کو کم تر کرنے کی کوشش ہے کامرہ نے اس ٹوئٹ میں سی جے آئی کے بارے میں انگلی کے ذریعے اشلیل اور اپمان جنک اشارہ کیا تھا اس سے پہلے کامرہ نے پترکار ارنب گو سوامی کو زمانہ دیے جانے کے بعد جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ پر بھی اپمان جنک ٹپڑنی کی تھی ورسٹ کانون ادھکاری نے اس ماملے میں بھی کنال کامرہ کے خلاف اور وہ ماننا کی کاروائی کی اجازت دی تھی جس میں سپریم کورٹ کی آلوشنہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ بیڈ ٹیسٹ میں تھے ارنب گو سوامی کو اگریم زمانت دینے کے بعد کامرہ نے سپریم کورٹ کے خلاف اپتی جنک ٹوئٹ کیے تھے فیلہال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تباام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی موسیقی